اسلام کو بیورز یہاں ایک اور خبر ہے سعودی امیرے رہے والے تمام وہ لوگ جو کسی بھی طریقے سے تیلی کمیونکیشن کسٹومر سروس سے وابستہ ہیں ان کے لئے امپورٹنٹ ہے وہ لوگ جو تیلی کام اور جو ہے وہ آن لائن دیجیٹل دنیا سے وابستہ ہیں ان کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بیبود نے تمام آن لائن کسٹومر سروسز کی سعودیزیشن کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں سعودی ہاں کسٹومر سروس کو سعودیوں کے انڈر دینے کا فیصلہ کیا گیا اور ایک ام اگز سے اس پر احمد رامت بھی شروع ہو گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس فیصلے سے سرکاری اور نیجی داروں میں ڈیجیٹل تبدیلی مزید سٹرانگ ہو گی اور تمام جگہ پر رسائی ممکن ہو سکے یہ آن لائن سروس کلچر کا فروخ ملے گا سعودیزیشن سے سعودیوں کو جو ہے وہ پرارٹی بیسز پر یہاں جوپس ملیں گی یعنی آن لائن کسٹومر سروس سعودیوں کے لئے مختص کرنے سے قبل ایک ٹائم پیئرڈ دیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا ایک ام اگز سے اب اس پر احمد رحمت شروع ہو جائے گا اور یہ پرگرام آن لائن کسٹومر سروس میں سعودی شہروں کو متعدد ملادمتیں دینے کا ہے اور یہ فیصلہ مختلف شعبوں کی سعودیزیشن کی جامع پرگرام کا حصہ ہے بہت سے جگہوں پر اب سعودیزیشن بہت سے میکنوں کو سعودیزیشن کے انڈر کر دیا گیا یعنی سعودیوں کو وہاں پر پرارٹی بیسز پر ہائر کیا جا رہا ہے خاص کے لئے اگز ایکٹیو لیولز پر تو یہ جتنے بھی شعبے ہیں انفرمیشن ٹکنالوجی وزارت مواصلات افرادی کورفر کمیونکیشن انفرمیشن ٹکنالوجی اتھارٹی ان سب کے ساتھ مہایدے کی ہیں سعودی حکومت نے اور یہ سب وہ شعبے ہیں جس میں آئی ٹی مواصلہ ٹیلی کوم اور کمیونکیشن جہاں کی سعودیزیشن کرنے جا رہی ہے سعودی عمرقہ تو بیرونی مالک میں جتنے بھی لوگ ہیں جو شعبے سے منسلک ہیں ان کے لئے سکوپ اس میں آنے والے دیروں میں نہیں ہوگا یا ہوگا بھی تو بہت کم ہوگا مزید اپ ڈیٹس بھی آپ کو ہم ڈیلی بیسز پر دیں گے ڈیلی بیسز پر نیوز انفرمیشن سعودی عمرق سے جاننے کے لئے آپ ہمارے ساتھ رہیں حالی جیو مالک سے سعودی عمرق سے ہر جگہ سے آپ کی انفرمیشن انپیویٹیو ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں موجود بیل آئیکن کا جو بٹن ہے سو پریس کر دیں تاکہ ڈیلی بیسز پر آپ کو نیوز اپ ڈیٹ اور نیوز نوٹیفکیشن ملتے رہے